تو جی دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان جیسی مخلوق یا انسان ہی آج کے انسان سے پہلے اس دنیا میں آباد تھے دوستو انسان روز اول سے اس تحقیق پہ سرگرم ہے کہ آخر انسان اس دنیا میں کب سے موجود ہے انسان کا وجود کب سے اس دنیا میں ہے اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہر روز تحقیقات ہوتی رہتی ہے نئے دریافت کے مطابق انسانی نسل کا ابتدائی مرحلہ دو لاکھ برس قدیم نہیں بلکہ تین لاکھ سال پرانا ہو سکتا ہے اس نئے تحقیق میں شامل سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے ان سب باتوں کا جواب آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کریں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائے تو دوستو سائنسدانوں اور اثار قدیمہ کے محققینوں کا کہنا ہے کہ اس میں ایک بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسانی نسل کا ارتکہ کسی ایک خاص مقام پر نہیں بلکہ پورے بریازم میں ہوا ہوگا سائنسدانوں کی نہیں تحقیق سے پتا چلا ہے دوستو کہ شاید اب اس نظریے کی بھی اہمیت باقی نہیں رہی کہ موجودہ انسان کا ارتکہ تقریباً دو لاکھ برس قبل صرف مشرقی افریقہ انسانیت کے گہوارے میں ہوا ہے شمالی افریقہ میں زمانے قدیم کے پانچ انسانوں کی ایسی دریافت ہوئی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی انسانی نسل کا وجود پہلے سے تسلیم شدہ دو لاکھ برس سے ایک لاکھ سال پہلے ہی رہا ہوگا اس سے متعلق نئی تحقیقات سائنس کے نیچر میں شائع ہوئی ہے جس میں جرمنی میں انسانی ارتکہ سے متعلق ادارے میکس پنک انسٹیٹیوٹ سے وابستہ پروفیسر زاہی بلند کا کہنا ہے کہ اس نئی دریافت سے ہماری ایک نسل کے طور پہ ابرنے سے متعلق نسابی کتابیں دوبارہ لکھنی پڑ سکتی ہے ان کا کہنا تھا دوستو کہ یہ کہانی افریقہ میں کہیں ایڈن گارڈن میں تیزی سے ہونے والے عمل کی کہانی نہیں ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بتدریج پیش رفتی جس میں پورا برے آزم شامل تھا تو اگر کہیں ایڈن گارڈن تھا بھی تو وہ پورا افریقہ تھا دوستو پروفیسر ہیبلن پیریس میں کالیج دی فرانس میں ایک نیوز کانفرنس میں بات کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر صحافیوں کو وہ انسانی باقیات بھی دکھائی جو انہوں نے مراکش کے جبلے ارہود سے کوت کر نکالی دی اس میں انسانی کوپڑی دانت اور لمبے لمبے ہڑیاں شامل ہیں پروفیسر ہیبلن نے جبلے ارہود سے حاصل ہونے والی ہڑیوں پر تقریباً دس سال سے زیادہ کام کیا اور اسی تحقیق کے بنیاد پر نئے شعوائد پیش کیے ہیں جو کافی مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں اس علاقے سے جو نیا مواد حاصل ہوا ہے وہ آلہ ٹکنیک کے مطابق تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ سال پرانے ہیں جبکہ ہڑیوں وضع تقریباً موجودہ دور کے انسانوں ہی جیسے ہیں دوستو ان کی اس تحقیق سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس دور کے قدیم لوگ پتروں کے اوزاروں سے خوب واقف تھے انہیں زندگی گزارنے اور کنٹرول کرنے کا صلیقہ بھی تھا تو وہ صرف انسانوں کی طرح دیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کا عمل بھی انسانوں ہی جیسا تھا ابھی تک قدیم انسانوں کی جو باقیات ملی تھی ان کا تعلق ایتوپیہ سے ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً دو لاکھ برس پرانی ہیں لیکن اس نئے تحقیق کے مطابق انسانی تاریخ اس سے بھی پرانی ہو سکتی ہے پروفیسر ہیبلن کے مطابق پہلے پہل جدید انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اس بارے میں ہمیں اپنی نکتہ نظر پر نظر سانی کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے مطابق موجودہ انسانی ارتکا سے پہلے ابتدا میں انسانوں کے مختلف نسلے تھی جو دکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف تھی اور سب کی اپنی خوبیاں اور خامیہ تھی اور ایسے مختلف نسلوں کا دیگر جانوروں کی طرح ہی ارتکا ہوا ان کی شکلیں اور ان کی سوچ اور فکر ہزاروں سال میں تبدیل ہوتی گئی اس کے برعکس اب تک کا نظریہ یہ ہے کہ قدیم انسانی نسل سے موجودہ انسانی نسل تاک کا ارتکا تقریباً دو لاک برس قبل مشرف کی افریقہ کی ایتوپیا کے علاقے میں اچانک ہوا اس کے مطابق اس کے بعد انسانی نسل افریقہ میں پہلی اور بالاخر دنیا میں پہل گئی لیکن پروفیسر ہیبلن کے دریافت اس نظریہ سے بلکل اتفاق نہیں کرتی اس ٹیم میں شامل ایک دوسرے سائنس دان ڈاکٹر شینن میک فران کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بنونیو انسان کی ابتدا مراکش میں ہوئی بلکہ جبل ارہود کی دریافت سے پتا یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے مقامات تقریباً تین لاک برس پہلے پورے افریقہ میں پائی جاتی تھی اس تحقیق کے بعد انسانوں کی پیدائش اور اس دنیا میں انسانوں کی موجودگی نے انسانوں کو دوبارہ نظر سانی کرنے پہ مجبور کر دیا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو شیئر ضرور کریں لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں